اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعالی آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ملک شوقت صاحب کو ان کے صاحبزادگان کو دوستوں کو اور اس بزم کا حصہ بننے والے تمام خوش نصیب لوگ کو آج کی ایک اور سعید محفل مبارک ہو اللہ رب العزت اسی طرح اس محفلوں کے سلسلے کو جاریوں ساری رکھے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کسی ایک نیکی کے بعد دوبارہ اس نیکی کی توفیق دے دے تو سمجھو پہلی قبول ہو گئی اس تناظر میں دیکھیں تو کتنی کامیاب محفلیں ملک صاحب کے دامن میں ہیں اور میں ان کے اخلاص سے بہت متاثر ہوں دنیا میں دو تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کا فون آئے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے اس میں سے ایک ملک صاحب آپ سوچ رہے ہوں گے پریشانی کیسی ہے جب سامنے والا بہت اخلاص سے بہت محبت سے آپ سے کوئی بات کہے اور آپ جانتے ہوں کہ یہ آپ کے نام شہرت کے پیچھے نہیں ہے بلکہ آپ کے انداز سے محبت کرنے والا آدمی نادخانی کے حقیقی رنگ سے محبت کرنے والا آدمی تو آپ کے دل میں اس کا احترام پیدا ہوتا اور ایسے آدمی کی بات کو لوٹانا ہم سب کے لیے مشکل ہوتا اللہ تعالی ان کے جذبے میں اضافہ فرمائے میں نے مائک اس لیے اچک لیا ہے کہ زبیب عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں لیکن منزلت میں بڑے ہیں اور مجھے ان سے پیار ہے ایک دفعہ منزلالکورین شاہ صاحب نے اپنے عزاز میں ایک قریب میں مجھے پڑھنے کے لیے بلایا وہاں ان کے سارے شاگرد جمع تھے جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا آج عربوں کی محفل ہے میں واحد عجمی ہوں اس محفل میں زبیب نہیں تھے لیکن بہرحال ناد کے اپنے رنگ ہیں اور ہر رنگ خوبصورت ہے ہر رنگ حسین ہے ناد کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں گداز ہو نیاز ہو ناز ہو حضور کی بارگاہ میں ناشریف پیش کرنا حضور علیہ السلام سے مخاطب ہونے کے درجے میں آتا ہے اس لیے یہ بہت نازک کام ہے اور اس نازک کام کو پورے حضور قلب کے ساتھ کیا جائے یا پھر محفل برخواست کر دی جائے اس میں آفیت ہے جتنی دیر ہم توجہ سے سن سکتے ہیں سنیں تو ناد پڑھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ڈوب جائے اور میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں نا یہ اپنا نصیب لے کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں ان کے نصیب سے شیر بھی عطا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں انہیں سنانا ہے ان تک پہنچانا ہے اور دوسرا پڑھنے کا بھی جو انداز ہمارا ہوتا ہے وہ انہی کی دعاوں سے نکھرتا سمرتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھے اور آخرت میں یہ ہمارے نامہ عامال میں یہ سعادت ہمارے سیدھے ہاتھ میں آئے مل کر درود پاک اس کے بعد کچھ کلام پیش کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد میں بھی آپ کی طرح متمنی ہوں کیونکہ زبیب کو اس کے بچپن میں میں نے بہت سنا لیکن جب پڑھوانا شروع کیا اس کے بعد اس نے مجھے کبھی نہیں سنایا تو آج میں مجھے میسر آ گیا ہے لیکن چونکہ میں اس کے دعا کرنے والوں میں شامل تھا اور ہوں تو میں اسے سن کے خوش ہوتا ہوں آج بھی کیونکہ میری آغبت میں اگر کوئی دو بہت روشن امیدیں ہیں تو ایک ظلفقار علی حسینی کو پڑھوانا ہے اور ایک زبیب کو پڑھوانا ہے اگر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے حشر کے دن کیا لائے ہو تو شاید میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں اعتبار سے کہ مولا تیرے حبیب کی شان میں پڑھنے والے ان دون وجوانوں کو ایک وقت میں میں نے کوشش کی کہ یہ اپنا مقام حاصل کر سکیں اللہ رب العزت نے دونوں کو اپنے مقام پر پہنچایا اللہ حضوالفقار علی حسینی ایک بہت گہرا تاثر چھوڑ کے چلے گئے اور ہمیں ہمیشہ یاد رہے اور زبیب ما شاء اللہ ہیں ہمارے درمیان اللہ انہیں زندگی دے صحت دے بہت پڑھیں اور بہت خوب پڑھتے رہیں مل کر درود دے بہت خوب پڑھتے رہے